مارکٹ بھی تو بہت بڑی ہو گئی ہے نا انڈیا وہی تو کہنے اب باڑیوں کو لے کے دیکھ لیں اسیسری کو دیکھ رہے ہیں موبائل سون کو دیکھ لیں ہر چیز تو وہ اپنی ہی لانچ کریں ٹھیک ہر برینڈ پروڈیکٹو اپنی لانچ کریں کسی کنٹری سے وہ تجارہ نہیں کرے چینہ جیسی اتنی بڑی کنٹری کے ساتھ وہ ماتھا لگا کے جڑ کے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے جو چینہ ہمارے دیس میں دیکھ لیں ہمارے گلاس بھی لینا تو وہ بھی ہم چینہ کا لے رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے تو یہی ریزن ہے انڈیا نے اپنے آپ کو خود بنوائی ہے ٹھیک ہے انہوں نے اپنی ویلیو بیس خود بنوائی ہے اور باقی کنٹری کو انڈیا سے لالے چاہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو ویلکم اچھا کرتی ہے ان کو پروٹیکل دیکھتی ہے موڈی صاحب نے رشا کے اندر جو لوکلز ہیں جو انڈینز ہیں جو انڈین ڈیاس پورا ان سے بات کر کے کہا کہ میں آپ سے کہتا تھا کہ یہ جو سینچری ہے یہ انڈیا کی ہے آج دنیا کہتی ہے کہ یہ جو سینچری ہے یہ انڈیا کی ہے ہر جگہ انڈیا جو ہے ڈومینیٹ کر رہا ہے وہ کرکٹ ہو جیسے ابھی لاسٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کور ہوا آئی ٹی ہو اکنومک ہو مینیفیکٹرنگ ہر جگہ جو ہے انڈین لوگ یا انڈیا جو امنیٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں بات میں نے پہلے بھی کہی ہے جب ایک اچھا لیٹ کرنے والا لیڈر مل جاتا ہے نا تو آپ کی کنٹری کے آپ کی پبلک احلات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جب موڈی آیا تھا اس نے ہر ہر کسی کو سیولین جتنے بھی چاہے وہ مسلم ہے چاہے نون مسلم ہے ہندو ہے جو بھی ہیں انہوں نے ہر سبی کو جائن دوستوں آپ سبی کا ہاردک سوگت ہے انڈیا ہے بھارت پہ آشرا کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ بہت اچھے ہوں گے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے پردھان منتری روس کے دورے پہ ہیں جہاں پہ پوٹی نے خود موڈی جی کو ہائیہ سویلین عوارڈ کیا تو اسی پہ آپ دیکھیں گے پاکستانی میڈیا اور پاکستانی پبلک کا ریاکشن تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا اور مزہ آئے گا تو سیند تک دیکھیں اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل موڈی صاحب کا جو دورہ ہے ایک تو یہ پہلا دورہ ہے یکرین کی جنگ کے بعد دو دن کی سمیٹ ہوگی وہاں پہ اور میرا خیال میں پانچ سال کے بعد یہ پہلی سمیٹ ہو رہی ہے موڈی صاحب جا رہے ہیں میرا خیال میں میرا جو میری اپنی پردکشن ہے کہ آنے والے دنوں میں فیوچر کے اندر آہ 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 سے نوازا جو کہ نہ صرف انڈیا کے لیے بلکہ ایک سو چالیس کروڑ انڈینز کے ساتھ پرائیم منسٹر نرندر موڈی کے لیے بہت زیادہ اونر کی بات تھی دوستو اگر ہم ویسٹ کی بات کریں امریکہ کی بات کریں تو وہ اس دورے سے بہت زیادہ جیلس ہوتے دکھائی دے رہے کیونکہ انڈیا کے پرائیم منسٹر نے عہدہ سنبھالتے ہی سب سے پہلا دورہ روس کا کیا اور روس کے دورے میں جو اہم چیز دنیا کے نظر میں آئی وہ یہ تھی کہ پتن نے پہلی دفعہ کسی سیاسی پارٹی کو کسی پرائیم منسٹر کو اپنے گھر کا دورہ کروایا ساتھ ان کے ساتھ شام کی چائے ٹیریس کے اوپر بھی بہت بڑی بات اور بار بار وہ ایک دوسرے کے ساتھ گرم جوشی سے ملکہ دیش آپس میں آپس میں دو دیش کبھی بھی دوست نہیں ہوتے ہو سکتا ہے چائنہ ایک ایسا جونک ہے جو سارا کھون پی کے اور پھر وہ گر جاتا ہے اگر کل ید ہو جاتا ہے چین اور بھارت کا تو رشیہ کس کی سائیڈ لے گا روس نے شی جنگ پنگ جو کہ چائنہ کا راشفتی ہے اس کے لیے کس کو بھیجا اس کے لیے ایک ایسے بندے کو بھیجا جو موڈی جی کو ریسیف کرنے گیا تھا اس کا بھی جونئر جب زیادہ دباؤ آ گیا بھارت کی اوپر پھر بھی بھارت نے روس کو کنڈیم نہیں کرا موڈی نے بہت محنت کی اسٹرگل کی اپنی کنٹری کے لیے آپ خود دیکھ لیں کہ آج سے پندرہ سال پہلے اگر آپ ان کا انڈیا کی ویلیو دیکھ لیں ہمارے پاکستان کے لیول پہ تھے نہیں پاکستان سے پہ بھی بہتر تھے وہی نہ کچھ بہتر تھے لیکن اس وقت آپ دیکھی جائیں تو ہمارا شاید کیا ہوا تب دیکھیں انڈیا کا ایک روپیا اگر ہوتا تھا تو ہمارا شاید وہ ہاف ہوتا تھا لیکن اس وقت ہمارا اتنی ویلیو لو ہو چکی ہے کہ ہمارے پانچ روپے ہوں تو ان کے ایک روپے کے برابر بنتے ہیں ٹھیک ہے تو ریزن یہ کہ موڈی جی نے بہت ساری محنت کی اسٹرگل کی ہے انہوں نے اپنی ہر کنٹری کے اندر ایک اچھی بیس بنائی ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں جس کی جتنی ویلیو ہوتی ہے اس کو اتنی ہی عزت دی جاتی ہے ٹھیک ہے موڈی کی عزت بنتی بھی ہے اس کی ریزن اپنی کنٹری کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے باقی کنٹری کو بینیفیٹس بھی دیئے اور خود بھی ان سے لیئے ان کے ساتھ ہر کنٹری خود چاہتی ہے کہ ہم تجارت کریں اس کے لیے ان کو اچھے تعلقات بنانے پڑیں گے مارکٹ بھی تو بہت بڑی ہو گئی ہے نا انڈیا وہ ہی تو کہنے اب باریوں کو لے کے دیکھ لیں اسیسری کو دیکھ لیں موبائل سون کو دیکھ لیں ہر چیز تو وہ اپنی ہی لانچ کریں ٹھیک ہے ہر برینڈ پروڈیکٹو اپنی لانچ کریں کسی کنٹری سے وہ تجارت نہیں کرے چینہ جیسی اتنی بڑی کنٹری کے ساتھ وہ ماتھا لگا کے جھڑ کے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے جو چینہ ہمارے دیس میں دیکھ لیں ہمارے گلاس بھی لینا تو وہ بھی ہم چینہ کا لے رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے تو یہی ریزن ہے انڈیا نے اپنے آپ کو خود بنوائی ہے ٹھیک ہے انہوں نے اپنی ویلیو بیس خود بنوائی ہے اور باقی کنٹری کو انڈیا سے لالے چاہتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ان کو ویلکم اچھا کرتی ہے ان کو پروٹیکل دیتی ہے موڈی صاحب نے رشاہ کے اندر جو لوکلز ہیں جو انڈینز ہیں جو انڈین ڈائس پورڈا ان سے بات کر کے کہا کہ میں آپ سے کہتا تھا کہ یہ جو سینچری ہے یہ انڈیا کی ہے آج دنیا کہتی ہے کہ یہ جو سینچری ہے یہ انڈیا کی ہے ہر جگہ انڈیا جو ہے ڈومینیٹ کر رہا ہے وہ کرکٹ ہو جیسے ابھی لاسٹ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کور ہوا آئی ٹی ہو ایکنومک ہو مینیفیکٹرنگ ہاں ہر جگہ جو ہے انڈین لوگ یا انڈیا ڈومینیٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں بعد میں نے پہلے بھی کہی ہے جب ایک اچھا لیڈ کرنے والا لیڈر مل جاتے ہیں تو آپ کی کنٹری کے آپ کی پبلک احلات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جب موڈی آیا تھا اس نے ہر کسی کو سیولین جتنے بھی چاہے وہ مسلم ہے چاہے نون مسلم ہے ہندو ہے جو بھی ہیں انہوں نے ہر کسی کو اچھی سہولت دیئے اچھے بینفیٹس دیئے آپ دیکھ سکے ہیں ہمارے پاکستانی جتنے بھی ہے کہیں کسی سے بھی پوچھیں ہر کوئی چاہے گا ہم اپنی کنٹری سے لیو کر جائے پرمیلٹی ٹھیک ہے لیکن انڈیا کے لوگ اتنے ہیپی ہیں خوش ہیں آج بھی ان کے کنٹری میں روزگار اچھے ہیں جابز اچھی ہیں ٹھیک ہے بینفیٹس لوگوں کو مل رہے ہیں اس کی وجہ سے ہی وہ اپنے ملک کو بینفیٹ دے رہے ہیں ہم لوگ انویسٹر ہی باہر کی کنٹری میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس جو تھوڑے بہت بڑے لوگ ہیں بھی ہیں وہ بھی باہر جاکہ انویسٹ کرنے بلکہ اب تو کافی تارے پاکستانی ایسے جنہوں نے انڈیا میں انویسٹ کی ہوئی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا ایک بڑا ملک بن چکا ہے بڑی مارکٹ بن چکا ہے وہ خود ایک برینڈ بن چکا ہے صرف اگر شباز شریف کی بات کرے تو چھے دن پہلے ایسیو میٹنگ میں پوتن صاحب کے ساتھ شباز شیف کی بھی مٹنگ ہوئی اور ایک ایسی حرکت سامنے جس پہ لوگوں نے بڑا تنس کی اور مزاق میں بھی اڑائے اس کو کہ پوتن صاحب سے ہینڈ شیئر کرنے کے بجائے پہلے کیمرہ مین سے ہاتھ ملا لیا اب میں نے پہلے یہ بات کہی ہے جس کی جتنی بیلی ہوتی ہے وہ وہ ہی کرتا ہے شاید وہ اپنا جیسے پاکستان میں میڈیا کو انویسٹمنٹ کر کے پیسے دے کے اپنی پاول سیٹی کروا رہے ہیں جیسے پیچھے ہم نے دیکھا ہوگا ٹک ٹوکرز کو بھی پیسے دیا جا رہے ٹھیک ہے ان کو بتا تک کیمرہ مین سے اسلام لے گے تو ہمیں اچھا پیش کرے گا ٹھیک ہے تو ہمیں خوش شرم آتی ہے کہ پوتن کو ایمبریسمنٹی بیچارے کا ہاتھ ہوا میں رہ گیا اور ہمارے وزیراعظم صاحب اس کو اگنور کر کے چلے گئے حالکہ اگنور تو وہ کرے جو بہت بڑے لیول کا کوئی بندہ آؤ ٹھیک ہے انہیں سمجھ نہیں ہے انہوں نے پہلے کیمرہ مین سے ہاتھ ملا ہے پھر پوٹھن سے ہاتھ ملا ہے میں وہی کہہ ریورس ہو گیا بس وہی چیز ہے ان کا دھیان ہی صرف میڈیا کی طرف جاتا ٹھیک ہے انہوں نے اسلام کیا ہے اور ہمیں بھی ان چیزوں کی شرمندگی ہوتی ہے جی سنا ہے وکٹوبر میں جو یہاں پر ایسی ہوگی میٹنگیں پاکستان میں اس میں نہیں آئیں گے ابھی تک تو یہی سننے میں آ رہا ہے پتہ نہیں وہ میٹنگ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی پاکستان کے حالات دیکھیں جو اس طرح چل رہے ہیں آپ کی دہشت گردی اور دوسرا کچھ ہے پتہ نہیں اب تو ابھی تو کافی عرصہ پڑا ہے ہاں سنا تو یہی ہے کہ وہ نہیں آئیں گے اس میں تو ایسی ہو کہ وہ اس دفعہ کونسا گئے تھے اور ایسی ہو ایک اتنی امپورٹن چیز بھی نہیں ہے کہ اس پر جانا بھی چاہیے کیونکہ وہ تو رشیا اور چینہ یہ ایک آپس میں ایک کہتا ہے ادھر کھینچ رہا ہے دوسرا ادھر کھینچ رہا ہے وہ seo is not that important to begin with کہ اس کو اتنی importance دی جائے میرے خواہلے this is what my assessment لیکن جیسے پہلے ڈاکٹر جے شنکر کو بھیجیا تھا یہاں بھی بھیج دیں تو کم سے کم میں selfie لے لوں گی ان کے ساتھ کہ مجھے تو بہت پہستان ہے ڈاکٹر جے شکر آمیچہ سے is he's a scholar matter of fact he's a statesman a scholar اور ساری زندگی experience deal کاش کو پاکستان میں بھی لوگ کسی کو پوائنٹ کرنے سے پہلے دکھا کریں کہ اس کا پورٹ فولیو کیا ہے پی آئی اے کے جہازوں کو ٹیسٹ کرنے والے ڈاکٹر خود جو ہیں وہ بہرے ہیں تو پھر اسی طرح کہ آپ گھنمریسٹر ہیں اسی طرح کہ آپ چیلے آپ کرکٹ کی ٹیم میں جب کشتی کے پہلوانوں کو آپ لے آتے ہیں تو آپ سے کیا ہے آپ کے کو بارے لے آرہے ہیں سب کچھ possible ہے سو آشرا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے ان تک دیکھا ہوگا اور امیشہ کی طرح پاکستانی میڈیا اور پاکستانی پبلک کا یہ ریاکشن آپ کو کافی پسند آئے گا جہاں پہ آپ نے دیکھا کیسے پاکستانی میڈیا اور پاکستانی جو لوگ ہیں پردار منتری مہدی کے فین من چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھارت آج ابرتیوی طاقت ہے اور وہیں پاکستان جہاں جاتا ہے دنیا بھر میں صرف اپنی بیزدی کرواتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کے کیا ویچار ہیں آپ اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں اور ایک بار پھر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لیکن ہم آپ کیسے لیٹسٹ انٹرسٹنگ اور مزیدار ویڈیوز لاتے رہیں تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی دمدار اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے جائے ہند جائے بھارت